السلام علیکم اللہ علیہ وسلم امیت ہے ہم سب خیدے سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے آر انڈیا نیشنل کانگرس کی تشریف صفحہ نمبر پچاس آپ کو جانتے ہیں آر انڈیا نیشنل کانگرس کے بارے میں کہ برسلین کی پہلی سیاسی جمعات کون سی تھی برسلین کی پہلی سیاسی جمعات آر انڈیا نیشنل کانگرس تھی اور اس کو ایک اوڈیوں نے بنایا تھا اس کی دنیا رکھی تھی اٹارس او پچاس دنے اب کچھ اس کے پاس منظر کے بارے میں جانتے ہیں آر انڈیا نیشنل کانگرس کی بیان کا پاس منظر برسلین پاکولین کی سیاسی میں پہلی بار جو سیاسی جمعات بنای گی وہ تھی آر انڈیا نیشنل کانگرس اس جب جمعات کی بنیاد سے اور سرز کے ایک لیٹار اگریز آفیسر اے اور ہیم نے اٹارس او پچاسی میں لکھی ہیم کے پائف تھی کہ پاکولین کے اے مفراب اور جمع کر کے ملک کی معاشر کی مسائل پر بحث کی جائے لارک نظر نے اسے مشورہ دیا ہے کہ مجویزہ جمعات اگر اپوزیر کر کے دار ادا کریں اور حکومت کے رضم نظر کی نشاندی کریں تو یہ اچھا ہوگا اس طرح کانگرس پاکولین کے اوال کی بیجینی کے قانونی اور برامن انداز میں اضحاد کا ذریعہ ثابت ہوئی اس کی خواہش کی کہ اس کی جمعات انگریز اور مرچل کی حمایت نہ کریں بلکہ پاکولین کے اوال کی خیمت کریں کہ اس کی مقاسید کیا ہے کانگرس کا مقاسید کانگرس کا پہلے اچلاس دسمبر اٹھار سو پچاسی میں بمبائی میں انہمید کیا گیا اس جمعات کی تشکیت کے این مقاسید یہ ہے دوستانہ تاروکات پاکولین کے سرزیدہ فات کی درمیان دوستانہ تاروکات کا قیام محبی وطن افراد محبی وطن افراد فات کی درمیان دوستانہ تاروکات قائم کر کے ان دس پاکولین اور سبائی ترس بات کو ختم کرنا قومی اتحاد کی جذبات کو فروغ دینا تاروکات افراد ملکی اہم سماجی معاملات پر تاروکات افراد کی خیالات کو دہلید میں لائیں سیاسدان سیاسدان کا مفادر احمد کیلئے کام کرنا یہ دی مقاسید آرین ایرنیشنل کانگرس کی بتانی دی آرین ایرنیشنل کانگرس نے کیا کدار رہ گیا تا برسلی پاکولین کی ازادی میں کانگرس نے برسلی پاکولین کی ازادی میں نمائے کے تاروکات کیا اس کی تیادت وقت کانگرس نے مائی وجہلی قربانیاں دی اور بلاختنا ملیزوں کو پاکولین سے نکلنے پر مجبور کیا 15 بس 1947 کو ہندوستان کو کانگرس کے سر پرائین میں مزدادی نصیب ہوئی کانگرس بطور سیاسی نمائدہ پاکولین اگر پاکولین کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کانگرس نے ہمیشہ ایک مخصوص موقع اختیار کیا کانگرس نے ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کانگرس ہندوستان کے تمام حوام کی واحد سیاسی تنظیم ہے کانگرس کے آئین تجاویز کو دیکھتے ہوئے کانگرس نے ایک ازال مکتریدہ ہندوستان کا مطالبہ کیا اسے ایک ایسے وفقاق کی ضرورتی جس میں مرکز حکومت ضبوط ہو کانگرس نے پاکولین کی سیاست میں ہمیشہ آمیرانہ روش اختیار کی ابتدا میں کئی پاکولین مسلمانوں کی رکنیت کی وجہ سے کانگرس واقع ہندوستانی حرمان کی واحد سیاسی ممائدہ جمارتی اچھا آج کے لئے اتنا کافی ہے اپنی اس پر پریزمیشن بنانا ایسی طور پر تینکی